اسلام علیکم فرینڈز یہ لیکچر نمبر فائیو ہے اور آج کے ویڈیو لیکچر میں میں پاپولیشن اینڈ ڈیویلپمنٹ اور ایمپلائیمنٹ مائیگریشن اینڈ اربنائزیشن دو چیپٹرز کے ایم سی کیوز ڈسکس کروں گا تو یہ بیسیکلی یہ جو ڈیویلپمنٹ اکنامکس کی بک ہے جن نیفزیگر نے لکھی ہے اس بک سے میں نے یہ ایم سی کیوز اٹھائے لیٹس سٹارٹ دا فرسٹ ایم سی کیوز ش участور کی ڈیوی روز گھر دیگری چی پر lustور پاپولیشن اپر میرگ chang کیا اس کا سلوشن ہے ڈیموگریٹیف ڈیموگریفک ٹرانزیشن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں تھری سٹیجز ہوتی ہیں جو فرسٹ سٹیج ہے اس کو ہم بولتے ہیں پری انڈسٹیل سٹیج پری انڈسٹیل سٹیج میں آپ کی جو پاپولیشن گروت ہے وہ سٹیبل ہوتی ہے اب سٹیبل کیوں ہوتی ہے اس کی ریزن کیا ہے اب اس ایج میں اس ارہ میں آپ کی برث ریٹ بہت زیادہ ہوتی ہے برث ریٹ زیادہ ہوتی ہے جبکہ ڈیتھ ریٹ بھی زیادہ ہوتی ہے یعنی برث ریٹ جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی ڈیتھ ریٹ زیادہ ہوتی ہے تو یہ اوورال آپ کی جو پاپولیشن گروت ہے وہ سٹیبل ہوتی ہے اور دوسری جو سٹیج ہے اس سٹیج کو ہم ایگری کلچر سٹیج بھی بولتے ہیں یا ٹرانزیشن سٹیج بھی بولتے ہیں اس سٹیج میں آپ کی جو برث ریٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور ڈیتھ ریٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جب برث ریٹ زیادہ ہوتا ہے اور ڈیتھ ریٹ کم ہوتا ہے تو اس سے آپ کی پاپولیشن گروت ہوتی ہے اور تھرڈ آپ کی جو سٹیج ہے وہ ہے انڈسٹریل سٹیج انڈسٹریل سٹیج میں کیا ہوتا ہے آپ کی برث ریٹ ڈیکلائن کرتی ہے جبکہ ڈیتھ ریٹ بھی ڈیکلائن کرتی ہے جس سے پاپولیشن بھی آپ کی ڈیکلائن کرتی ہے تو یہ ڈیمو گریفک ٹرانزیشن ہے جس میں تھری سٹیجز ہوتی ہیں پہلی جی پری انڈسٹریل سٹیج جس پہ آپ کی پاپولیشن سٹیبر رہتی ہے دوسری ہے ٹرانزیشن سٹیج جس پہ آپ کی پاپولیشن انکریز ہوتی ہے اور تیسری انڈسٹریل سٹیج جس پہ آپ کی پاپولیشن ڈیکریز ہوتی ہے سیکنڈ ایم سی کیوز ہے ڈی ڈیش ڈی ریشو آف نون ورکنگ پاپولیشن نون ورکنگ پاپولیشن کیا ہے جی پاپولیشن فیفٹین انڈر فیفٹین ڈیرز انڈ اوور سکسٹی فور ایر اگر اس کو پاپولیشن گریٹر دین فیفٹین ہی ہے ٹو سکسٹی فور اگر پاپولیشن جو پندرہ سال سے نیچے رہ رہی ہے اور ان کو سپورٹ کر رہی ہے جو پندرہ سے لے کے چو سر سال تک ہے تو اس کو ہم بولیں گے ڈیپینڈینسی ریشو یعنی پندرہ سال سے کم پاپولیشن جو نون ورکنگ پاپولیشن ہے اس کی ورکنگ پاپولیشن کے ساتھ جو ریشو ہے اس کو ہم ڈیپینڈینسی ریشو بولتے ہیں یہی ایم سی کیوز میں بتایا گیا ہے ریشو آف دی نون ورکنگ پاپولیشن یہ نون ورکنگ پاپولیشن ہے اچھا یہ جو ڈیپینڈینسی ریشو ہے اس کی آگے دو کائنڈز ہیں ایک ہے چیل ڈیپینڈینسی ریشو یہ جو میں نے لکھا فارملہ یہ چیل ڈیپینڈینسی ریشو کا ہے اور آگے جو ہے دوسرا اس کا فارملہ ہے ایج ڈیپینڈینسی ایج ڈیپینڈینسی یہ ہوتی ہے کہ پاپولیشن جن کی ایج گریٹر دن سکسٹی فور ہے یعنی بوڑے لوگ ڈیوائیڈ بھائیں پاپولیشن بیٹوین فیفٹین ٹو سکسٹی فور یعنی پندرہ سے چو سٹھ سال تک تو یہ ایج ڈیپینڈینسی ریشو ہے یہ چیل ڈیپینڈینسی ریشو ہے تو ڈی آپشن یہاں پہ کریکٹ ہے یعنی شروع سے لے کے پاپولیشن گریو ایڈ ریٹ آف تو یہ زیرو پوائنٹ ڈبل زیرو ٹو پرسنٹ جو ہے نا وہ گریو کی ہے تو یہ کرنٹ نہیں ہے بلکہ یہ جب سے یہ انسانیت شروع ہوئی ہے اس وقت ہوتی ہے جب پاپولیشن گریو ایڈ ریٹ is not possible cost of high fertility rate and rapid population growth تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ fertility rate کیا ہوتا ہے تو fertility rate کا مطلب total birth per women یعنی ایک عورت جو اپنے fertile period میں جتنے بچے پیدا کر سکتی ہے اس کو ہم fertility rate بولتے ہیں تو دوسرے اس میں ایک اور term use ہوتی ہے morality rate یہ fertility rate بھی کافی کنفیوز کرتی ہے اور morality rate بھی کافی کنفیوز کرتی ہے تو fertility rate کا تو مطلب یہ ہوا کہ ایک عورت کہ جتنے جب اس کے time period میں جو بچے ہوتے ہیں اس کو fertility اور morality rate کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مقصود time میں یعنی ایک سال میں ہزار individual میں سے کتنی death ہوتی ہیں یعنی units of death per 1000 individuals per year یعنی ایک ہزار individuals میں سے کتنی death ہوتی ہیں ایک سال کے اندر اس کو ہم بولتے ہیں morality rate fertility rate اور morality rate clear ہو گئے تو اس question میں کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کوئی reason نہیں ہے not covered use ہوا ہے high fertility rate and rapid population growth یعنی high fertility rate اور population growth کی کوئی reason نہیں ہے تو میں اس کو نیچے سے start کرتا ہوں پہلے جی working population that must support a large number of dependence تو یہ تو high fertility اور population growth میں ہوتا ہے اور دوسری دیکھیں جی a higher labor force growth rate and higher unemployment اگر آپ کی fertility rate اور population زیادہ ہوگا تو labor force growth بھی زیادہ ہوگی اور unemployment بھی زیادہ ہوگی تو یہ بھی correct ہے b option ہے increased urbanization and congestion جب fertility rate زیادہ ہوگا تو urbanization زیادہ ہوگی جس سے بہت زیادہ congestion پیدا ہو جائے گا it's right a option دیکھیں increasing returns to natural resource یعنی جب fertility rate زیادہ ہوگی تو اس سے natural resource بڑھیں گے with a direct impact on average food consumption تو یہ wrong ہے تو یہ ہی ہمارا correct option ہے کیونکہ not possible کا word انہوں نے کہا ہے کہتا ہے کہ جب high fertility rate ہوگی تو food consumption زیادہ ہوگی اس کی وجہ سے natural resources بھی آپ کے بڑھ جائیں گے تو یہ option غلط ہے تو a option is right here the essay on the principle of population was written by تو یہ Thomas Robert Malthus نے لکھا تھا اور 1798 میں لکھا تھا یہ کافی important ہے اس essay میں انہوں نے discuss کیا تھا کہ جو population growth ہے وہ geometric mean سے increase ہو رہی ہے جب کہ جو food ہے خوراک ہے وہ arithmetic mean سے increase ہو رہی ہے تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کا تھوڑا سا concept about of the world's population lives in least developed countries تو least developed countries میں تقریبا 80% population رہتی ہے تو a option is right here Siemens model is consistent with اب جولیس سیمن نے کہا تھا کہ population جو ہے population کے بارے میں theory دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جب population زیادہ ہوتی ہے تو population ہی technology لے کے آتی ہے تو due to technical factor تو جو Malthus کی انہوں نے theory دی تھی کہ food کی shortage ہو جائے گی تو وہ ایسی کوئی نہیں ہے تو a option ہے a lazes fair population policy تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ سیمن نے concept دیا تھا کہ population increase ہونے سے technology لے کے آتی ہے population ہی technology لے کے آتی ہے Malthus theory was that population Malthus کے مطابق population کیا ہے اس نے کہا تھا کہ population increases by geometric mean while the supply of food grew with arithmetic mean یعنی geometric mean کے حساب سے population بڑھ رہی ہے اور جو خوراق ہے وہ arithmetic mean کے لحاظ سے بڑھ رہی ہے تو جس سے خوراق کی قلت پیدا ہو جائے گی اور خوراق کی قلت پیدا ہونے کی وجہ سے جو انسان خود بخود ہی کم ہو جائے گی انسانیت the development of high yielding varieties H, Y, V, S of wheat and rice اب wheat اور rice کے بارے میں جو high yielding varieties ہے اس کو ہم بولتے ہیں the green revolution C option یہاں پہ correct ہے in 2000 کافی پرانے ریٹ ہے China and India constituted about of the world's population تو یہ 40% پوری دنیا کی population یہ دو کنٹریز میں بستی ہے تو A option is right ہے آگے فریٹیلٹی ریٹ کیا آگے ہے فریٹیلٹی ریٹ کیا ہوتا ہے the number of children born to the average women during her productive year reproductive year تو B option یہاں پہ right ہے پہلے بھی میں نے یہ concept آپ کو کروا دیا تھا next is the organized family planning program یعنی organized family planning program and demand for birth control resulting from urbanization modernization economic development and increasing education have contributed to یعنی organized planning سے اس کے بعد urbanization سے modernization سے economic development سے کیا ہوگا تو اس میں آپ کی جو option ہے وہ A right ہے decline in fertility rate fertility میں کمی آئے گی تو A option is right which of the following is not true about children in a peace and society peace and society ہوتا ہے جو کسانوں کی society ہوتی ہے تو کسانوں کی society میں آپ کو پتا ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو جو جانور چرانے پہ اور اس طرح کے کاموں میں لگا دیا جاتا ہے ان سے ان کو زیادہ تعلیم نہیں دی جاتی ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ not جو ہے word use ہو ہے boys as young as eight years old tend are hurt animals weed peak and cell produce تو آٹھ سال کی عمر میں ان کو جانوروں کے خوراک چارہ وغیرہ جمع کرنے کے لئے لگا دیا جاتا ہے دوسرا جی children place more economic dependence on patients family than on urban family کہ جو کسانوں کے بچے ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر کسانوں کے اوپر دارمدار کرتے ہیں جبکہ شہروں میں تو یہ یہاں پہ جو option b ہے وہ رونگ ہے وہ independent ہو جاتے ہیں تقریباً وہ کام اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ شہری جو بچے ہیں آٹھ سال کی عمر میں تو وہ ان کا جو سارا دارمدار ان کے والدین پہ ہوتے ہیں تو major financial securities is usually provided by sons cost of education تو یہاں b option جو ہے یہ وہی بات آئی جولین سیمن اس نے کیا کہا تھا کہ جو population growth ہے اس کی وجہ سے technological progress ہوتی ہے تو b option یہاں پہ correct ہے which of the following is not an example of the global public good اب public good وہ ہوتی ہے جو ہر کو use کرے high yielding varieties of grains grains کی جو varieties آ جاتی ہیں وہ ہر کو use کر سکتا ہے public good polio and smallpox vaccine جو vaccine ہے وہ بھی ہر کو use کرتا ہے public good the campaign against river bleedness یہ بھی بیماری ہے liver bleedness اس کے بارے جو میں campaign it's a public good the drilling of oil in arctic یہ جو ہے it's not a public good یہ اس کا جو country کا asset ہوگا arctic جو بھی بھی سیون ٹین ایم پروٹو ٹائپ آف انٹی گری ای انٹرنیشنل ایگری کلچر ریسرچ سینٹر آر دی پروٹو ٹائپ انٹرنیشنل ایگری ریسرچ سینٹر اس میں کون سا جی پہلی آپشن ہے انٹرنیشنل سینٹر فار دی ایمپرو منٹ آف میز ویٹ میز اور ویٹ پروڈیوس کرنے کا جو ادارہ ہے اور دوسری آپشن یہاں پہ ہے انٹرنیشنل رائس ریسرچ انسیٹیوٹ یہ دونوں انسیٹیوٹ ہیں یہ پرو ٹائپ آف انٹرنیشنل ایگری کلچر یہاں پہ ون اور ٹو آپشن سیلیک کر لیں باقی آپشن نہیں ہیں میں ٹائم بچت اکانویست انٹرنیشنل پاکستان دو پیلپنین اور میکسی کو آرگو دی فورد گران گروہ 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 آپ پر پر پیلیوٹ گروہ ہم لگ خور دیکیر سیلا پیلیوٹ پیلیوٹ ملکی تیر بیوٹ پیلیوٹ پیلیوٹ ملکی دی ملکی پیلیوٹ پیلیزر ڈا گول آف انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ اس ٹو تو انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ جو کیڈیم کڑے جو مارنے کی جو مینجمنٹ ہے ای پی ٹی اس کا جو مین گول کے ریڈیوز ییڈ لاؤس بائی پیسٹ یعنی کیڈیم کڑوں کی وجہ سے جو ییڈ میں کمی ہاتی تھی وائل منیمائزنگ دا نیگٹیو ایفیکٹ آف پیسٹ کنٹرول اور جو کیڈیم کڑے ہیں ان سے جو نیگٹیو گروت ہوتی ہے اس کو کمی لانا تو یہ اس کا مین اوبجیکٹیو تھا اب نیکس اپٹر ایمپلائیمنٹ مائیگریشن اینڈ اربنائزیشن اس میں سے میں آپ سے جو قویسٹنز ہیں وہ ڈسکس کروں گا اب پرڈکشن فنکشن پرڈکشن فنکشن کے ہوتا رلیشنشپ بیٹوین انپوٹس انٹو آوٹپوٹس انپوٹس ہے جو آوٹ بناتے ہیں آوٹپوٹ اس کو ہم بولتے ہیں پرڈکشن فنکشن تو یہاں پہ بھی اپشن رائٹ ہے ڈی برکس در لیشنشپ بیٹوین انپوٹس اینڈ اوٹپوٹس انٹرپنیور انٹرپنیورشپ ایز دی انٹرپنیورشپ کیا ہوتا ہے جو ریسورسز کو کوارڈینیڈ کرتا ہے تو سی اوپشن دیکھیں ریسورسز کوارڈینیٹنگ ادھر پرڈکٹیو ریسورسز تو سی اوپشن اس رائٹ ہے ان دی پرڈکشن فنکشن وائے فنکشن آف لیبر کیپٹل ٹیکنولوجی یہ سارے دیئے ہوئے اس میں وائے کیا ہے وائے آپ کی جی ڈی پی ہے نیشنل پرڈکٹ ہے تو اے اوپشن یہاں پہ کریکٹ ہے ویچ آف دی فالوینگ is not کیپٹل گوڈز اب کیپٹل گوڈز کیا ہوتی ہے which is جنریٹ to further assets جسے ہم کوئی فردر کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کو ہم کیپٹل بولتے ہیں تو اس میں کنزیومر گوڈز are not the capital گوڈز کنزیومر گوڈز تو use ہو کے ختم ہو جاتی ہیں فیفت ایم سی کیوز ہے لیبر سکیلز are a major component of تو وہ ہے پاپولیشن کوالیٹی تو لیبر فورس پاپولیشن کوالیٹی سے ہی جنریٹ ہوتی ہے تو بھی اپشن یہاں پہ رائٹ ہے the openly unimplied in least developed countries are usually from all of the following except تو جو openly unimplied come least developing countries میں تو وہ ان میں سے ایک جو نہیں ہے تو اس میں دیکھیں پہلی اپشن یہ ہے persons 15 to 25 years old یہ the educated تو یہ دیکھیں from the poorest one fifth of the population یہ جو ہے option یہاں پہ رائٹ ہے the unimplied rate is unimplied care rate جی unimplied labor جتنی unimplied labor divided by total labor force کتنی ہے تو unimplied کو total labor force پہ اگر divide کر دیں تو آپ کی unimplied rate نکلائے گا تو اے option یہاں پہ رائٹ آگے جی 8 question which of the following is not true about unimplied in least developing countries تو اس میں آپ کی c option correct ہے worldwide there are fewer unimplied females than males but the rate is higher for women تو یہ اس کے الٹ ہوتا ہے اس لئے یہ wrong ہے c option یہاں پہ correct ہے کیونکہ یہاں پہ not covered use ہو ہے the invisibly under implied under implied کا مضب ہوتا ہے کہ جو workers ان کی capacity کے مطابق ان سے کام نہیں لیا جاتا result from an inadequate use of workers capacities the option is right here during the great depression workers in developed countries who took inferior jobs تو وہ inferior jobs بھی لے لیتے تھے as result of being laid off were known to اس کے وقت discused unemployment پیدا ہوئی تھی discused unemployment کا مطلب ہوتا ہے which does not affect aggregate output یعنی اس کے وجہ سے output میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا تو a option is right here the theoretical base for zero marginal productivity of labor was the concept of تو یہ d option ہے limited technological substitutability of factors تو d option یہاں پہ right ہے discused unemployment کیا ہوتی ہے وہ جن کا جو marginal revenue of product ہے وہ zero تو a option یہاں پہ right ہے یعنی ایسی force جو marginal product میں اس کا کوئی شہ جو حصہ نہ ہو تو اس کو discused unemployment بھی کہتے ہیں 13 which of the following is not true about rural urban migration تو ان میں سے ساری options آپ نے پڑھ نی ہے تو میں آپ کو correct answer بتاتا ہوں وہ سی ہے from 1975 to 2000 the number of cities in least 12 countries with population over 1 million increased from 20 to 50 تو یہ wrong ہے باقی ساری correct ہے according to Harris and Tudero انہوں نے یہ urban migration کا جو concept جو model دیا تھا creating urban jobs by expanding industrial output یعنی industrial output کے increase کرنے سے اگر urban جو بڑھائی پیدا کی جائیں is insufficient for solving the urban unemployment problem تو پھر بھی urban جو unemployment problem اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا 15 ایک ریمیڈی فار unemployment is تو کینز کے مطابق کہ unemployment کو کیسے ختم کیا جا سکتا تو انہوں نے کہا کہ tax rate decrease کر دیں اور interest rate decrease کر دیں جب tax rate decrease ہوگا تو aggregate expenditure increase ہو جائیں گے aggregate demand increase ہو جائے گی تو اس سے ultimately unemployment بھی ختم ہو جائے aggregate demand ہونے کے وجہ سے production زیادہ ہوگی جب production زیادہ ہوگی تو زیادہ سے زیادہ لیبرز کو employment مل جائے گی تو اس سے آپ کی unemployment ختم ہو جائے گی 16 ہے the simplest explanation based on livers model for ruler urban migration تو ruler سے urban migration اس لیے ہوتی ہے کہ urban کی جو wage rate وہ زیادہ ہوتے ہیں ruler کی نسبت تو a option یہاں پہ correct ہے 17 mcq policies to reduce factor price distortion includes تو encouraging small scale industries اس کے بعد decreasing subsidies to capital investors is right reducing social securities program and payroll taxation setting market clearing exchange rate تو یہ سارے ہیں 1 2 3 4 d option یہاں پہ correct based on navziger and obedience study high unemployment rate تو high unemployment کس وجہ سے ہوتا ہے یہ جو جس book میں لکھا ہوا ہے represent a worst under utilization of human resource human resource کو under utilization کرتے ہیں اس وجہ سے unemployment ہو جاتی ہے دوسرا are a potential source of social unrest and political discontent یہ بھی factor ایک ہے تو یہ دونوں ہی ہیں one and two یہ دونوں options ہیں باقی ساری incorrect ہیں thanks next video میں اس کے میں remaining MCQs discuss کروں گا اللہ حافظ